مَا يَسْتَوِي الْعَامَ وَالْبَسِيرِ وَلَا الظُّلُمَاتِ وَلَا النُورِ وَلَا آزِلُّ وَلَا الْحُرُومِ مَا يَسْتَوِي الْأَحَایَا آيَا آوَا الْأَمْوَاتِ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَا وَمَا أَنْتَاءَ بِمُسْمِعًا مَنْ فِي الْقُبُورِ إِنَّ أَنْتَاءِ إِلَّا نَزِير إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِ بَشِيرٌ وَنَزِير وَإِن مِنْ عُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَزِير وَأَنْ يُقَذِّبُؤُكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُولُهُمْ بِالْبَيَّنَاتِ وَالْزَبُورُ وَبِالْكِتَابٍ مُنِير سُمَّا أَخَذْتُ اللَّذِينَ كَفَرُ فَقَيْفَا كَانَا نَكِير اَلَمْ تَرَا أَنَّ اللَّهَا نَزَلَا آمِنَ السَّمَائِ مَا أَنْ فَاخْرَجْنَا بِهِ سَمَارَاتِ مُخْتَلِفًا الْوَانُهُ وَمِنَ الْجِبَاءَ لِجُودَادٌ بِيزٌ وَحُمْ رُمْ مُخْتَلِفُ اَلْوَانُهُ وَغْرَعَابِ بُوْسُودَ وَمِنَ النَّاسِ وَدْدَوَاءَ بِي وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهُ كَذَالِكِ اِنَّمَا آيَكْشَ اللَّهَا مِنِ عَبَادِهِ الْعُلْمَاءِ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ الْغَفُورِ اِنَّ اللَّهَ عَظِينَ يَتْنُونَ الْكِتَابَ اللَّهِ وَعَقَامُ السَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِ يَا تَيَّرُ جُمْنَا تِجَارَةَ لَنْتَبُورَ لِيُوَفِيَا هُمْ عُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ وَالَّذِينَ عَوْحَنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَهُوَ الْحَقُ مُصَدِّقَ لِمَا بَيْنَا يَدَي اِنَّ اللَّهَ بِعَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ سُمَّا عَوْرَسْنَ الْكِتَابَ اللَّهِ نَسْتَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَاءَ فَمِنْهُمْ زَعَالِمٌ لِنَفْسِ وَمِنْهُمْ مُقْتَسِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرِ جَنَّةُ أَدْنِيَ دُخُلُونَهَا يُحَلَّ آفُونَ فِيهَا مِنْ أَسَابِرَ مِنْ زَحَابٍ وَلُوْءُ لُوْءُ اَحَلَّنَاءَ دَعَارَ الْمُقَعَامَتِ مِنْ فَضْلِ لَا آيَا مَسْسُنَاءَ فِيهَا نَاسَابٌ وَلَا آيَا مَسْسُنَاءَ فِيهَا لُهُوبٌ وَالَّذِينَا كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَا لَا يُقْزَاءَ لَعَيْهِمْ فَيَا مُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُوا أَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَا نَزِّلْ كُلَّا كَفُورِ وَهُمْ يَسْتَرِخُنَا فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجِنَا نَعَامَلْ سَالِحًا غَيْرًا لَاظِينَا كُنَّا نَعَامَلُوْ اَوَا لَمْ نُعْمِرْكُمْ مَا آیَتَا ذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرٌ فَزُوْقُ فَمَا لِلزَّالِمِينَا مِنْ نَسِيرٌ عجزانِ گرامی اللہ صاحبانِ ایمان کے سلسلے میں گویا کی سوال کر رہا ہے مثال کے ساتھ وَمَا يَسْتَوِلْ عَامَا وَالْبَسِيرٌ کیا نابینہ اور بینہ برابر ہو سکتے ہیں نہیں جواب یہی آئے کیا ادھیرہ اور اجالہ برابر ہو سکتا ہے نہیں کیا دھوپ اور سایہ دونوں برابر ہو سکتا ہے نہیں کیا زندہ اور ملدہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہیں اللہ جس کو چاہتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بات سنا دیتا ہے اور آپ انہیں نہیں سنا سکتے جو قبروں کے اندر رہنے والے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اللہ اللہ ہے بندہ بندہ ہے ہم بہرے کو نہیں سنا سکتے درخت کو نہیں سنا سکتے جانور کو نہیں سمجھا سکتے ہم معذور ہیں ہم ایک پیٹ اٹھا کے کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن دوسرا پیر نہیں اٹھا سکتے دونوں ساتھ میں چاہیں کہ اٹھا لیں ناممکن ہے ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور درانے والا بنا کر بھیجا کس کو پیغمبر کو اور کوئی قوم ایسی نہیں جس میں کوئی درانے والا نہ گزرا ہو کائنات جب سے خلق ہوئی ہے کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی ایسا رہا ہے کہ پروردگارِ عالم نے جسے درانے والا بنا کر بھیجا کہ قوم کو کہے سے درانا ہے محرماتِ الٰہی سے اللہ کو پہچانو اس کے واجبات کو ادا کرو محرمات سے رکو یہ ایک حقیقت ہے کہ پروردگارِ عالم نے ہر قوم کے لئے کوئی نہ کوئی ہدایت کا انتظام کیا اور کسی بھی قوم کو لا وارث نہیں چھوڑا کہیں نبی اور کہیں رسول بنا کر بھیجا اور کہیں دیگر ذرائع سے کام لیا تاکہ اس کی حجت تمام ہو جائے اور کسی بندے کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہماری ہدایت کے لئے کوئی انتظام نہیں کیا گیا مشرقینِ عرب کے بارے میں یہ جو کہا گیا کہ رسول کو وہاں بھیجا گیا ہے جہاں کوئی ڈرانے والا نہیں تھا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے درمیان نبی اور رسول نہیں تھا نہ یہ کی ہدایت کا کوئی انتظام نہیں تھا ہدایت کا انتظام تھا اس دور کی مثال بالکل آج کے دور کی ہے کہ آج نہ کوئی نبی ہے نہ رسول لیکن وسیع رسول زندہ ہے جو پردہ غیر میں ہے تو اس کے نائب اتمامِ حجت کا فرض انجام دے رہے ہیں جو ہمارے مراجع کرام ہیں چونکہ ماسون نے کیا فرمایا یہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہے اور اگر یہ لوگ آپ کی تقضیب کرتے ہیں آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان کے پہلے والوں نے بھی یہی کیا ہے آدم کے زمانے والوں نے نوح کے زمانے والوں نے ان کے زمانے والی امتوں نے بھی یہی سب کیا ہے اپنے نبیوں کو جھٹلایا ہے جس ان کے پاس مرسلین موجزہ صحیفِ روشن کتاب لے کے آئے تو سب کچھ تھا کیا جنابِ موسیٰ نے موجزہ نہیں دکھایا فیرون مانا فیرون کے قوم مانی کیا جنابِ ابراہیم نے نہیں دکھائے جنابِ عیسیٰ نے نہیں دکھائے لیکن قوم ہے جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم نے کافروں کو اپنی گرفت میں لے لیا پھر ہمارا عذاب کیسا بھیانک ہوا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمان سے پانی نازی کیا پھر ہم نے اس سے مختلف رنگ کے پھل پیدا کیے کیا تم نے نہیں دیکھا خدا نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس سے ترہ ترہ کی چیزوں کو پیدا کیا پہاڑوں میں بھی مختلف رنگوں کے سفید اور سرخ راستے بنائے اور بعض بلکل سیاہ رنگ کے اور انسان اور چوپاؤں اور جانوروں میں بھی مختلف رنگ کے مختلفات پائی جاتی ہیں لیکن اللہ سے درنے والے ان کے بندوں میں صرف صاحبانِ معرفت یہ صحیح ہے کہ اللہ نے ہر مخلوق کو مختلف انداز کا پیدا کیا اور زمینی راستیں ہوں یا جانور اور پھل یا انسان لیکن ان تمام مخلوق میں خوفِ خدا کی صفت صرف صاحبانِ علم کے پاس اور تقویٰ ہی کمالِ شرافت کی ایک بنیاد ہے اگر کوئی ڈرتا ہے پہاڑ کے اللہ سے ڈرتا ہے جانور ڈرتا ہے جیسے ہی اس کی گردن سے رسی چھوٹی کس کا ہے اس سے نہیں مطلب اس کی سبزی ہے کہ اس کا پھل ہے لیکن انسان ڈرتا ہے میں نے اس کا پیسہ نہیں دیا ہے اس کی پیسے پوچھے نہیں کھانے کے بعد پتہ نہیں کتنا مانگ لے دینے ہی پڑے گا کس کو جس کے دل کے اندر خوف الہی ہے تو یہاں پر کیا بتایا کہ جن کے صاحبان ایمان ہیں وہ درنے والے انما یخش اللہ من عباد علماء یقینا جیسے آئے تطہیر میں کہا انما یرید اللہ جیسے آئے ولایت میں کہا انما ولیکم اللہ تمہارا ولی فقط اللہ ہے اللہ کا صرف یہ ارادہ ہے کہ اہل بحث سے رزق ادود اسی طریقے سے صرف صاحبان تقوی جو ہیں کون ہیں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں انما یخش اللہ بس فقط صرف اللہ سے دلنے والے من عباد العلماء اللہ کے بندوں میں علماء ہیں جو صاحبان علم ہیں جن کے پاس معرفت ہے وہ اللہ سے ڈرگتے ہیں باقی آپ کو ڈرگنے والے نہیں ملیں گے یہ صاف صاف قرآن کا سورہ فاطر ہے اس کی 28 نمبر کی آیت ہے جس میں پروردگار فرماتا یقینا جو لوگ اللہ کی قرآن کا فائدہ بتا رہا ہے اللہ یہاں پہ یقینا جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور تلاوت کے ساتھ نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے بطور رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں چھپا کر اور ظاہر بظاہر خرچ کرتے ہیں یہ لوگ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کسی طرح کی تباہی نہیں پوری گارنٹی لی اللہ کیا صفتیں بیان کی اللہ نے کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نماز کو پڑھتے ہیں یعنی قرآن سے بھی وابستہ ہو کچھ نہ کچھ رکود رکود پڑھتا ہو واجب نمازیں بھی پڑھتا پھر کیا کرتا ہو جو کچھ تھوڑا بہت کماتا ہو اس میں سے اللہ کی راہ میں چھپا کے بھی خرچہ کرے اور اگر کہیں ظاہر بظاہر بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے جو یہ کام تین ہیں لیکن ایک کام کے جز بتا دی نماز پڑھتا ہے پھر کیا کرتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے جو کچھ رز خاص کیا ہے اس میں چھپا کے اور کبھی کبھی ظاہر بظاہر کرتا ہے گویا کہ یہ ایسی تجارت کر رہا ہے جس میں کبھی تباہی نہیں ہے سیفٹی کی پوری پوری گارنٹی لی اس آیت میں کن لوگوں کا مال سیف رہے گا جیسے آپ دیکھیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ لوگ بہت کمال لیتے لیکن کسی حادثے کا شکار ہو گیا گوڑاؤں جل گیا گاڑی پلٹ گئی کارخانہ تباہ ورباد ہو گیا لیکن اگر یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں نماز کو پڑھتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس میں سے اللہ کی راہ میں چھپا کے خرچ کرتا ہے کہ کہ زاہر ہوگیا مسجد بن رہی دس آدمی دے رہے ہیں وہاں بھی دے دیا لوگ جان گے اپنا اعلان کرنا کو منع کیا ہے لیکن اللہ کہتا ہے تم چھپا کے بھی کروگے تو ظاہر کرنا میرا کام ہے کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے نیکیاں کی خیرات کی آج کتابوں میں باقی ہے کیسے باقی کوئی کوئی جانتا تھا کوئی گھر کا جانتا ہوگا کوئی اس کا شاگر جانتا ہوگا کوئی زادہ ساتھ میں بیٹھتا ہو اس نے بعد میں جس کو بہرحال اپنے مال کو سیف رکھنا ہے کہ جو آگے آئے جانے نہ پائے اس دن مجلس میں عرض کر رہا تھا دوسری والی اور بتایا تھا چونکہ اپنے موضوع پہ آگئی چیز اس لیے میں نے آپ کے سامنے اس نا ڈیٹیل سے بتایا تاکہ خدا ان کا پورا پورا عجل دے اپنے فضل و کرم سے اضافہ بھی کر دے تباہی بھی نہیں ہونے دے گا اور عجل پورا پورا دے گا یعنی جب اللہ وعدہ کرے کہ میں پورا دینے والا ہوں تو اب اس کو معلوم ہے کہ کس کو کتنا دینا چاہیے اللہ سے بہتر تو کوئی جاننے والا نہیں ہے اپنے فضل و کرم سے اضافہ بھی کروں گا جو تھا وہ تو دے ہی دے گا اب کرائے اپنے فضل و کرم سے اور دوں گا اب اللہ کے فضل و کرم کی کوئی حد اور انتہا ہے لیکن تین کام کرنے پڑے ہیں انشاءاللہ دیکھئے اگر محرم سے پہلے تو سال نہیں ہیں کیونکہ 6-7 دن مجلسیں ہیں لیکن ایک رسط کے سلسلے میں باقی ہے اگر موقع ملے گا تو انشاءاللہ اس کی اور وضاحت کروں گا آپ کے شامل میں اضافہ بھی کر دے گا یقینا وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور قدرت رکھنے والا سب کچھ اللہ نے اتنا کھل کے بیان کیا جس اس کتاب کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے وہ برحق ہے اور اپنے پہلے والے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے بے شک اللہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر اور خوب جان اللہ سے بہتر قوم جان گا وہ کہہ رہا ہے پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان افراد کو قرار دیا ہم نے پھر اس کتاب کا وارث ان افراد کو قرار دیا جنہیں اپنے بندوں میں سے چن لیا ان میں سے بعض اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض اعتدال پسند ہیں اور بعض خدا کی اجازت سے نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں اور در حقیقت یہی بہت بڑا فضل و شرف ہے کیا نشانی بتائی جن کو وارث بتایا تین ان میں سے بعض اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے ہیں جیسے جناب آدم و ہوا کے لئے ملتا ربنا ظلم نا پر ہم دونوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کر لیا تو مجھے معاف کر جناب موسیٰ نے کہ سلسلے میں بھی آپ کو مل جائے گا کہ جب ایک ساتھی جنگ کر رہے تھے اور اس کو مکہ لگا اور مال مہت انہوں نے کہا تو بعض انبیاء نے کے لئے بھی ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا لیکن انبیاء میں تو یہ مل جائے گا لیکن جو آپ کے ہاں معصوم چودہ ہیں وہاں آپ کو نفس پہ بھی ظلم نہیں لے اسی لئے شاید آپ دیکھیں امامت ومن ذریتی جب جناب ابراہیم نے پوچھا کہ پرودگار تو امامت کو کیا میری ذریت میں بنائے گا تو کیا کہا یہ عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا تو چاہے نفس پہ ظلم کرنے والا ہو چاہے دوسرے پہ ظلم کرنے ظلم تین طرح ایک انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے ایک دوسرے کو اوپر کرتا ہے اور خدا جس نے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرا دیا قرآن کیا کہتا ہے یہ سب سے بڑا ظلم اور جس نے دوسرے کے اوپر ظلم کیا جب تک وہ معاف نہ کرے تب تک تو یہ تین ظلم ہے لیکن نفس والا ظلم ہے وہ ایسا کہ وہاں ان لوگوں سے ترک اولا ہوا کیا ہوا ترک اولا ترک اولا کا مطلب یہ تھا کہ جس چیز کو ترک کر دینا بہتر تھا لیکن اس کو اختیار کر لیا آپ سوچیں یہی پہ اگر پانچ چھے قسم کے کھانے آجائیں ایک جنہ تڑھی کھچڑی رکھی ہے رنگڑا بٹیٹا رکھا ہوگا ہے تیری در کندوری پڑی ہوئی ہے سمجھیں ادھر بریانی ہے ادھر کورما ہے ادھر ڈرائی فروٹ ہے تو اگر آپ بتائیے اس میں سے کھانا سب ہے اب اگر اس میں سے جو ہے رنگڑا بٹیٹا تو اب آپ سمجھئے کہ جب اچھی چیز موجود ہو اور کم اچھی کو اختیار کر لے کسی کا نام ہے تر کے اولا نماز میں سب سے بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد انہا انزل نہ دوسری میں توحید لیکن دوسرا پڑھے سب پڑھ سکتا تو زیادہ اچھے کو چھوڑ کے کم اچھے کو اختیار کرنا کوئی کم اچھے کو اختیار کر لیا واضح رہے کہ متحمم کی ضمیر کا تعلق عام بندوں سے ہے منتخب بندوں سے نہیں ہے یعنی اللہ کے بندے تین طرح کے ہیں بعض اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض اعتدال پسند ہیں اور بعض راہ خدا میں نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان تینوں قسموں سے جب خدا انتخاب کرے گا تو آخری قسم کے ہوتے ہوئے دوسری دو قسموں کا انتخاب کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا پہلی قسم تو یوں بھی قابل انتخاب نہیں اسی بنیاد پر بعض مفسرین کا یہ قول کہ کتاب سے مراد گزشتہ کتب ہے تو وارث کتاب سے مراد انبیاء و ملسلین ہے اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے تو وارث سے مراد امت اسلامیہ ہے انتہائی بیمانہ قول ہے اس لیے کہ امت اسلامیہ میں ایسے بے شمار افراد پائے جاتے ہیں جو انسانوں کی نگاہ میں قابل نے کتاب وہ معصومین ہیں جنہیں پروردگار نے علم و فضل اور طہارت اور تقویٰ کی بنیاد پر منتخب قرار دیا اور انہی کو پیغمبر اسلام نے سقلین کی ایک فرد بنا تر چھوڑا انہی تارک و فیق سقلین وہاں کیا ہے ایک کتاب ایک اہلے بیت میں نے یہاں بھی اشارہ کیا کہ دیکھئے وہاں پہ بہتر کے اولا ہے لیکن معصوم میں نہیں ہے کیوں جو ہمارا پہلا امام ہے اس نے شبہ ہجرت اپنے نفس کو بیج دیا جب نفس بیچا تو کیا خریدا ملزی پروردگار لی اب بچائی جس کے پر نفس ہی نہیں وہ نفس پہ ظلم کہاں سے کرے اسی لیے وارثانے کتاب یہ امامت ان کے یہاں دوسرے یہ لوگ ہمیشہ رہنے والی جنت میں داخل ہوں گے انہیں سونے کے کنگن اور موتی کے زیورات تنہائے جائیں گے اور ان کا لباس جنت میں ریشم کا ہوگا اور یہ کہیں گے خدا کا شکر کہ اس نے ہم سے رنج و غم کو دور کر دیا بے شک ہمارا پروردگار بہت زیادہ بخشنے والا اور قدرت دان اس نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے ایسی رہنے کی جگہ پر وارد کیا ہے جہاں نہ کوئی تھکن ہمیں چھو سکتی ہے نہ کوئی تکلیف ہم تک پہنچ سکتی ہے اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لئے آتش جہنم ہے اور نہ ان کی قضا ہی آئے گی کہ مر جائیں نہ عذاب ہی میں کوئی تکفیف ہوگی یعنی ان کو ایسا سزا ملے گی کہ مریں گے بھی نہیں اور ختم بھی نہیں ہوں گے اور یہ وہاں فریاد کریں گے پروردگار ہمیں تھی جس میں عبرت حاصل کرنے والا عبرت حاصل کر سکتے تھے تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا تھا لہذا اب عذاب کا مزا چکھو ظالمین کا کوئی مدد گاہ نہیں ہوگا میدان محشر ظلم ایک ایسی بیماری ہے کہ آپ کی مان لیجئے عبادت میں کوئی کمی رہ گئی تو وہاں تو دیکھتی یہ روایت ہیں کہ معصومین جس کی ایک ضربت سکلین کی عبادت پہ بھاری یہ کوئی بھی کہ سکتا میرے میں سے دے تو لیکن ظالم کا کوئی مدد گاؤ نہیں ہوگا لہذا چاہے گھر پہ ظلم کریں چاہے محلے میں چاہے شہر میں کہیں بھی ظالم نہیں بس سکتا بے شک اللہ آسمان و زمین کے غیب کا جاننے والا ہے اور دل کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے صدق اللہ اللہ دیکھ چونکہ پچھلے جو بقائی اس سے پہلے آیا تھا وہ آدھائی دل سو پایا تھا اور آدھے پہ رک گیا تھا لیکن کل چونکہ آج شب عید ہے عید غدیر عید عظم لہذا آپ کی خدمت میں اس کی طرف تھوڑا سا متوجہ کرنا ہے کسی نے آٹھویں امام اسے پوچھا ایام اعظا کے سلسلے کہ آپ محرم اس شان سے کیوں مناتے ہیں تو ایک جملہ مولا نے کہا لِأَلَّا تَنسَوْنَهُ كَمَا نَسِيْتُمُ الْغَدِیر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غدیر کی طرح اسے بھی بلا دو دیکھئے اہلِ بیت علیہ السلام کو بھی غدیر کو غدیر کی طرح نہ منانے کا غم اگر آپ کے باپ دادا کی کوئی ملکیت ہے آپ اسے دیکھنے ہی نہ جائیں تو بتائیے کیا ہوگا کوئی کوئی قابض ہو جائے گا کوئی کوئی شان سے اسے نہیں منایا تو لوگوں نے اس کو گم کرنے کی کوشش کی روز عید عید غدی اللہ کی عظیم ترین عید ہے آل محمد علیہ السلام کے لیے عظیم ترین عیدوں میں ہے پرودگار نے ہر پیغمبر کے لیے اس دن کو عید قرار دیا ہر پیغمبر اس میں سارے نبی آگئے محترم بنایا اس کا نام آسمان پہ روز عید مععود اور زمین پہ روز می ساتھ ہے چھٹے امام سے لوگوں نے پوچھا مسلمانوں کے لیے جمعہ اور عید الفطر کے علامہ کوئی عید ہے تو فرمایا ہاں عید ہے وہ سب سے زیادہ عظیم پوچھا وہ کونس عید ہے فرمایا وہ دن جس دن رسول خدا نے امیر المومنین کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں وہ اتھارہ ذلہجہ تھی اس روز کون سے کام کرنے چاہئے عبادت کرنا چاہئے جتنی ہو سکے مستحبی نمازیں بہت ساری وارد زیادہ سے زیادہ محمد وآل محمد پر درود پرنا چاہئے اللہم صلی اللہ محمد وآل خود رسول اللہ نے حضرت علی علی علیہ السلام سے وسیعت وسیعت کی کہ اس دن کو عید سمجھیں ہر پیغمبر نے اپنے وسیع کو وسیعت کی کہ اس روز کو عید قرار دیں امام رضا نے اے پسر ابو نسل جہاں کہیں بھی رہو کوشش کرو کہ روز غدیر امیر المومین کے حرم میں پہنچ جاؤ اور وہاں پہنچ کر زیارت پڑھو جو بھی زیارت پڑھے گا ماہ رمضان اور شب قدر میں جتنے لوگوں کو عید الفطر کے روز جتنے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے اس دن اس سے زیادہ آزاد کیا جاتا ہے شب عید برادر مومن کو کسی مومن کو غریب امیر کچھ نہیں آگا یہ زندگی ہے ایک دینار دینا ہزار دینار کے برابر دوسری روایت میں ایک دینار دینا ایک لاکھ دینار دوسرے مومن کے ساتھ احسان کرو مومنین مومنات کو خوش کرو بخدا قسم کھا کے اگر لوگوں کو اس دن کی فضیلت باقاعدہ معلوم ہوتی تو اس دن دس مرتبہ ملائکہ ان سے مسافیہ کرتے مسافیہ کرتے یہ دن اگر کوئی انسان جو ہے روزہ کی بھی روایت ہے کہ روزہ بھی رکھے غسل کرنا زیارت امیر المومنین پڑھنا مناسب ہے حضرت علی کو اس روز تین زیارت منقول ہیں زیارت امین اللہ اور زیارت جامع مطلقہ اور جو مولا تائناس سے دوسری ہے ان زیارت وں کو پڑھے کچھ دعائیں بھی وارد ہیں کہ اس دعائوں کو پڑھے پھر آپ دیکھیں غسل کرے دو رکعات نماز ادا کرے زوال سے آدھا گھنٹہ پہلے کل دو پہر میں زہر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ پہلے پڑھے ہر رکعات میں سور حمد ایک بار دس مرتوہ قل واللہ دس مرتوہ آیت القرصی دس مرتوہ اگر یہ پڑھتا ہے دو رکعات نماز صرف دو رکعات نماز الہمد ایک مرتوہ اس کے بعد دس مرتوہ قل واللہ دس مرتوہ آیت القرصی دس مرتوہ انا انز لنا تو ایک لاک حج اور ایک لاک عمرے کے برابر اور دنیا اور آخرت کی حاجتوں کو پورا کرنے کا ذریعہ دنیا میں بھی جو چاہے گا پورا کرے گا آخرت میں بھی جو چاہے گا یہ کل کرنا ہے زہل سے پہلی پھر آپ دیکھیں اور چیزیں پھر دعائیں وارد ہیں ان دعاؤں کو پڑھے اس دن بہت فضیلت اگر کوئی انسان اچھا لباس پہنتا ہے تو اس کا بھی عجر سواب ملے گا زیند کرے یعنی داری گاڑی بنا لے بالوال صحیح کرا لے خوشبو لگا سب چیز کی اس دن اس سے زیادہ نئیت کے لیے تاقید ہے نبقرائیت کے لیے تا کسی دن کے لیے جتنا زیادہ آپ اس زبان میں کہیے کہ آپ تو ڈیڑ بن کے چلیں کل کے دن ہر چیز کا سواب اتنا احتمال کسی عید کے لیے نہیں کیا گیا ہے امیر المومنین کے شیعوں کو کوئی بھی ہے اہل بیت کا چاہنے والا نہیں بھی رشتہ دار اس کو بھی خوش کرو جیسے بھی خوش ہو مسافحہ کرنا مومنین کو کھانا کھلانے کا بہت سواب تھی اس دن کسی کو بھی کھلائیں اب دیکھیں روایتوں میں ہے کہ دس فیام کو ایک مومن کو کھانا کھلانا دس فیام کو کھانا کھلانا ایک فیام ایک لاکھ انبیاء ملسلین شہدہ صدیقین دس فیام ایک ایک فیام کتنا ہو گیا ایک لاکھ انبیاء دس فیام دس لاکھ اب ایک جملہ سن لیں اگر ایک مومن کو کھانا کھلایا آپ رمضان میں کیا کرتے ہیں کسی غریب کی مدد کر دی کسی کو اناج دلا دیا ایک درود پاہ محمد اللہ اگر ایک مومن کو کھانا کھلایا تو دس لاکھ آپ نے رمضان میں کسی مومن کو اناج دلا دیا رجب میں کسی مومن کو دلا دیا اس کے صدقے بھی بھوتے ہیں جیسے اونٹ کا بچہ وڑتا اب بتائیے ایک مومن کو جب کھلانے کا یہ ہے اگر آپ نے کسی کو کلاش کر کے مومن ہو شیعہ ہو سید ہو غیر سید ہو کسی بھی کیا ہے امیر المومن کا شیعہ آپ نے کر دیا اگر میں کہتا ہوں آپ کے پاک خمس زکاة کا بھی پڑا ہوگا ہے اس دن کر دیں تو اور اس میں واجب تو ادائی ہو جائے گا ایک مومن کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ثواب بن جائے گا تو اگر کسی کو دلا دیا تو آپ نے اس دن کیا اس کی ایک مہینے ہو گیا اس کی پوری فیملی ہو گیا چار ہزار پانچ ہزار روپے تو کتنا سواب ملے گا کلکولیٹر میں آئے گا جب ایک مومن کو کھلانے کا دس لاکھ انبیاء شہدہ سیدی تین لہٰذا اس طرف بھی ہم لوگوں کو متوجہ ہونا چاہیے اگر واجب پڑا ہے تو بھی واجب نہیں پڑا ہے تو کم سے کم کچھ اپنے پاس سے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے یہ دن ہے امیر غریب فقیر سب کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے سب کا سب کے نیچے اللہ نے کچھ نہ کچھ پیدا کیا پھر آپ دیکھیں شکر الہی بجال لانا زیادہ سے زیادہ سلوات پڑھنا عبادت اور اطاعت کامنا ہر ایک عمل عظیم ترین فضیلت کا حامل ہے پھر دیکھیں روایت میں آئے ایک درہم برادر مومن کو دینا ایک لاکھ دینار کے برابط اب یہ آپ نے اگر ہزار دے دیا تو کروڑوں بن گئے تو جس نہ وہاں چاہیے اس دن کر لینا چاہیے اب یہ فیصلہ کرنا ہم لوگ کا کام ہے کہ ملنے کے بعد ہم کو کتنا چاہیے لاکھ چاہیے دو لاکھ چاہیے سو دو سو کروڑ چاہیے اس امیر المومنین کے خدبے میں روز غدی جو شخص مومن کو افطار کرائے افطار کے وقت تو گویا اس نے دس فیام کو افطار کرائے وہی روایت پھر یہاں پر آئی جو تمام مومنین مومنات کی کفالت کرے میں اس کے لیے خدا کی بارگاہ میں زامن ہوں کی کفر و فقر و غیرہ سے محفوظ رہے گا اب اگر کسی نے کسی مومن کی کفالت کی وہی بات جو میں نے اپنے الفاظ میں کہا وہی روایت میں آگئے تو جہاں اس کو وہ سارے ثواب ملیں گے دو جملے اضافہ ہو گیا کہ پرودگار کفر سے اس کو بچا لے گا کبھی غریب نہیں ہوگا جو کسی مومن کی کفالت کر لے گا میں نے تو اس سے خالی تتابق کیا یہاں پہ کیا ہوگیا دو اضافہ ہوگیا یہ کفر کی موت نہیں مرے گا اور کبھی فقر و فاقع کو نہیں دیکھا اگر غربت نہیں دیکھنا چاہئے تو کسی مومن کی مدد کرنا چاہئے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر و خاندان میں غربت نہ آئے تو اس دن مومن کی مدد کرنا چاہئے مختصر یہ ہے کہ اس دن کی فضیلت ذکر سے بالا تر یعنی تصور نہیں کیا جا سکتا ہے بہت سارے تمام انبیاء نے اپنے نبیوں کو وسی بنایا وہ کیا سب سے زیادہ اگر ہم سے کوئی ناراض ہو گیا ہے کچھ ہو گیا ہے ستایا ہے کچھ اس کی تقصیروں کو معاف کر دینا وہ معافی مانگنے آئے ایسا نہیں سوچنے کا بہت جانے کے پرولدگار پتہ نہیں کتنے مومنین مومنات ہیں جنہوں نے مجھے ستایا مجھے پریشان کیا پرولدگار ان سب کی تقصیروں کو معاف کر دیں بہت بڑا آجر سواب ہے اللہ اس دن ساب کچھ دینے کیلئے تیار جیسے آپ شب قدر سے بھی زیادہ مومنین کو جہنم سے آزاد کرتا اس میں رات سے زیادہ دن کی فضیلت ہے کہ زہر سے ایک آپ گھنٹا پہلے گھر میں بیڑھ جائیے مسجد میں آکے بیڑھ جائیے مفاتی لے لیجئے مجموعہ لے لیجئے دیکھ لیجئے جو دعائیں وارد ہیں نماز وارد دو رکعت نماز پڑھ نہیں کتنے سواب بتائیں اور کچھ خیر خیرات کرنی لہذا ذہنی طول سے آمادہ ہو جائیں سمجھ رہے ہیں انسان اس دنیا میں آخرت کو حاصل کرنے آیا جس کے پاس جو بھی اس ساتھ ہے سمجھ رہے ہیں اب بہرحال کسی کا مقابلہ کسی سے نہیں ہے بی بی شتیتہ نے ایک دین آر دیا تھا مولا نماز بھی پڑھانے آگئے تھے لباز بھی اپنا بھیجا تھا اور بہت سارے لوگ تھے بہت زیادہ بھیجا پھر بھی کوئی وہاں نیت دیکھی جاتی کم اور زیادہ کچھ نہیں حقیقت میں آپ دل کی گہرائی سے کیا کر رہے ہیں یہی دیکھا جاتا دعا کرتے ہیں پرودگار ہم سب کو اہل بیت کی صیرت پہ چلنے کی توفیق فرما مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء ایک مطبع سورہ حمد اور تین مطبع سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جملہ مومنی مومنات کی روح کوئی سار